اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین و لعنت الدائم علی عدائی مجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین ہماری گفتگو آمال حج میں چل رہی تھی اور آپ کے خدمت میں گزشتہ نشست میں حج کے تقریباً بہت ساری باتیں ہماری گفتگو میں آ چکی ہیں آخری بات جو ہماری ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ دس ذلحج والا دن انسان مزدلفہ کے میدان سے نکلتا ہے اور منہ کے میدان میں آتا ہے اور منہ کے میدان میں اس پر دس ذلحج کو تین چیزیں ماجب ہیں جس میں سے پہلی چیز بڑے شیطان کو کنکر مارنا ہے سات کنکر مارنا دوسری چیز بڑے شیطان کو کنکر مارنے کے بعد اس کو قربانی کرنی ہے کہ جو عام طور پر نیابتن کروائی جاتی ہے اور حاجی خود نہیں کرتا کہ جس کی تفصیل گزر چکی ہے اور قربانی کے بعد انسان کو حلق یا تقصیر کرنا ہے کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ حلق ان پر واجب ہے احتیاط کی بنا پر کہ جو پہلی مرتبہ حج کر رہے ہیں دیکھیں لوگ اس کے راستے دونتے ہیں کہ نہ کرنا پڑے حلق حج کرنے آئے ہیں خدا کی خاطر سارے کام انجام دے رہے ہیں اب تک خدا کی خاطر کتنے سارے ایسے کام انجام دیئے ہیں جن کا دل نہیں کر رہا ہوتا تو ایک آخری اور سے کہ انسان خدا کی خاطر کم سے کم ایک جذبے کا اظہار تو ہے کہ میں خدا کی خاطر اپنے یعنی انسان بارحال انسان کے بال اس کی ایک قیمتی احساسہ ہوتے ہیں تو وہ ایک اپنا قیمتی احساسہ جو ہے خدا کی خاطر قربان کر رہا ہے تو ہائیلی ریکمینڈیٹ کیونکہ اس کی جو دعا ہے اس میں بھی جملے یہ ہیں کہ پروردگارہ مجھے ہر بال کے بدلے ایک نور عطا کر تو پروردگار عالم انسان کو نور عطا کرتا ہے اور جب تک انسان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا یہ نور حج اس کے ساتھ ہوتا ہے تو بالاخر ایک زندگی نورانی زندگی بن جاتی ہے انسان کی اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوشش کریں کہ اس کے راستے نہ تلاش کریں کہ نہ کرنا پڑے یہ دس دن کے عامال تھے دسویں دن کے عامال اب ارز کیا آپ کی خدمت میں کہ ان عامال کے بعد اب تک اس نے کیا کیا کر لیا احرام ہو گیا احرام کے بعد وقوف عرفات وقوف مزدلفہ منہ کے تین واجبات یعنی چھے چیزیں یہ کر چکا ہے اور تیرا واجبات تھے اچھا پانچ چیزیں اس میں عامال مکہ ہیں کہ جن کا تذکرہ میں آخر میں کروں گا تو چھے میں پانچ پلس کر لیں تو یہ ہو گئیں گیارہ چیزیں بچی دو چیزیں تیرا واجبات تھے نا دو چیزیں ان دو چیزوں کو میں ابھی یہی پر پہلے بیان کر دوں کیونکہ بات منہ ہی کی چل رہی ہے تو ان کو بھی بیان کر دوں تاکہ منہ کا چیپٹر ہمارا کلوز ہو جائے تو پھر ہم اس کی طرف چلیں گے جو کیا کہتے ہیں عامال مکہ ہیں دو چیزیں جو منہ میں مزید اگلے دنوں میں واجب ہیں آج کے دن یعنی دس دلہش کو تو کچھ اور واجب نہیں ہے میں نے ارز کیا تھا اس کی مرضی ہے چاہے منہ میں رہے کیمپ تو ہوتی ہیں چھوٹا موٹا بستر تو ہوتا ہی ہے وہیں پہ لٹا رہے سو جائے جو مرضی کرے دعائیں پڑے لاخر عید کا دن ہے تو یہ بھی کر سکتا ہے اور چاہے تو اپنے ہوتل میں جا کے آرام کرنا چاہے وہاں جا کے آرام کر سکتا ہے یعنی دسویں دن کی کوئی ایسی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ اس کو منہ کے ہی میدان میں رہنا ہے کام ختم تین کام ختم ذمہ داری اس کی منہ کی دسویں دن کی پوری اب گیارویں اور بارویں دن میں دو واجب ہیں منہ کے حوالے سے یعنی بارویں واجب اور تیروں واجب ایک یہ ہے کہ دسویں دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی جو اس شبے گیارہ ظلحج ہوگی اس رات میں منہ میں قیام کرنا اور بارویں دن دیارویں دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی انہی شبے بارہ اس میں منہ کے میدان میں قیام کرنا اس منہ کے میدان میں رات گزارنے کو کہتے ہیں بیٹوتا بیٹوتا در منہ منہ میں رات گزارنا اب یہ بارویں واجب ہے ٹھیک ہے منہ میں رات گزارنا اب اس کے حوالے سے عرض کروں کہ دیکھیں ویسے اگر ہم دیکھیں تو رات جو ہے وہ مغرب سے شروع ہوتی ہے اور یہ رات بعض فوقہ کے نزدیک طلوع آفتاب تک اور بعض فوقہ کے نزدیک طلوع فجر تک یہ تھوڑا سا اختلاف ہے فوقہ کے درمیان کہ اس کی کاؤنٹنگ طلوع آفتاب تک کرنی ہے یا طلوع فجر تک کرنی ہے کیونکہ دیکھیں مغرب سے اگر شروع کریں آپ فرض کریں بھی سارے فرضی ٹائمنگ ہیں فرض کریں شام کو سات بجے مغرب ہو رہی ہے اور صبح فرض کریں کہ ساڑھے پانچ بجے فجر ہو رہی ہے تو یہ ٹائم پیڈیڈ کا آدھا یا مغرب اگر سات بجے ہو رہی ہے اور سورج جو ہے وہ پونے سات بجے نکل رہے تو پونے سات بجے تک کا آدھا تو یہ تھوڑا سا اختلاف ہے فوقہ کے درمیان اور جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہیں ہم ہماری گفتو کا مین مرکز جو ہے اگر سستانی کے فتاوہ ہیں تو ان کے حساب سے اگر ہم دیکھیں غروبِ آفتاب سے لے کر طلوعِ فجر تک وہ طلوعِ فجر کے قائل ہیں یعنی جو پیچھے مثال ہم نے بنائی تھی اس پچھلی مثال کے حساب سے اگر سات بجے مغرب ہو رہی ہے تو سات بجے سے لے کر صبح سالے پانچ بجے اگر فجر طلوع ہو رہی ہے تو سالے پانچ کا جو ٹائم بنتا ہے اس کا ہاف وہ بنے گا آدھا تو اس اعتبار سے جو رات ہمیں گزارنی ہے پوری رات نہیں گزارنی ہے پوری رات تو مغرب سے طلوعِ فجر تک ہو جائے گی نا آگر سستانی کے حساب سے تو ہمیں پوری رات نہیں گزارنی ہے تقریباً یہ فقہ کا نظریہ ہے کہ منہ میں جو رات گزارنا واجب ہے وہ ہے آدھی رات آدھی رات گزارنا واجب ہے اب آدھی رات مثلاً فرض کریں فجر سے لے کر میں نے کہنا یہ سارے ٹائمیگز جو ہیں وہ فرضی ہیں صرف سمجھانے کے لئے ہیں باقی جب آپ وہاں جائیں تو ایکچول ٹائمیگز وہاں کا جو وقت چل رہا ہوگا اس کے حساب شاہب اس کو ایڈیسٹ کریں گے دو حصے ہم بناتے ہیں نورملی مغرب سے لے کر بارہ بجے تک یا گیارہ بجے سے لے کر طلوع فجر تک یہ دو ٹائم ہو گئے ممکن ہے اگر ہم ایکزیکٹ کیلکولیشن کریں تو فرض کریں کہ وہ ساڑھے گیارہ بنتا ہو ٹائم لیکن ہم احتیاطاً کہتے ہیں جی بارہ بجے اب مکلف کو یہ اختیار ہے آگر سیستانی کے نظریے میں کہ چاہے تو پہلے کی آدھی رات منہ میں گزار لے چاہے بعد والی آدھی رات منہ میں گزار لے دو ہاف بنتے ہیں دو ہاف میں سے ایک ہاف منہ میں گزارنا ضروری ہے پوری رات گزارنا ضروری نہیں ہے ایک حصہ رات کا چاہے پہلے والا حصہ گزارنا چاہے تو پہلے والا حصہ گزار سکتا ہے دوسرے والا حصہ گزارنا چاہے تو دوسرے والا حصہ گزار سکتا ہے یہ اختیار ہے مکلف کو آپشن ہے مکلف کے پاس ان کے مقابل میں مثلاً آگر خمینی تھے جو قائل تھے کہ نہیں ضروری ہے کہ پہلا ہی آدھا حصہ گزارے دوسرا آدھا حصہ کا آپشن ان کے پاس نہیں تھا اختیاراً لیکن آگر سیستانی کے نظرے میں بلکل اختیاری طور پر بھی آپ چاہیں تو آپ کہیں میں دوسرا ہاف گزاروں گا تو کوئی حرج نہیں ہے آپ دوسرا ہاف گزار لیں لہذا ہم احتیاطاً کہتے ہیں کہ آپ گیارہ بجے پہنچیں تاکہ یقینی طور پر آپ مینہ میں پہنچ چکے ہوں جب ہاف سٹارٹ ہو بس مینہ میں جو رات گزارنی ہے وہ غروب سے آدھی رات تک یا آدھی رات سے فجر تک یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ کام اس نے کرنا ہے یہ جو انہوں نے کہا ہے غروب سے آدھی رات تک عام طور پر دیکھیں ہم ابھی بھی جب بات کرتے ہیں نماز شب کے ٹائم کی بات کرتے ہیں ہم وہاں پہ کہتے ہیں جی آدھی رات تو جو نارملی کاؤنٹنگ کا طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے جو آغیسستانی کے حساب سے کہ مثلا زہر سے سوا گیارہ گھنٹے حالت تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو سکتا ہے لیکن جو نارملی جسے ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں اور کیا جاتا ہے کہ زہر سے تقریباً سوا گیارہ گھنٹے فرض کریں آج کار اگر آپ کی زہر سالے بارہ بجے ہو رہی ہو تو سالے بارہ میں سوا گیارہ گھنٹے ایڈ کرنے تو یہ ہو جائے گی آدھی رات اور آغیخوئی کا تقریباً بارہ گھنٹے کا تھا تو آغیخوئی کے حساب سے سالے بارہ کا ٹھیک سالے بارہ بجے آدھی رات ہوگی لیکن آغیسستانی میں مثلا پونے بارہ بجے آدھی رات بن جائے گی یہ تھوڑا سا ڈیفرنس فوقا کے نظریات کے حساب سے آتا ہے وہ یہ طلوع فجر اور طلوع افتاب کی وجہ سے یہ ڈیفرنس آتا ہے خلاصہ کلام یہ کہ آسان کیلکولیشن کے لیے اول غروب سے یعنی زہر سے لے کر سوا گیارہ گھنٹے ایڈ کریں اس میں میں نے کہا نہیں یہ میں پاکستان کے حساب سے سوا گیارہ گھنٹے بتا رہا ہوں تو وہ اس کے حساب سے پلس ہو جائیں گے اس میں تو جو ٹائم بنے گا اس کے حساب سے وہ آپ کا آدھی رات بن جائے گی تو وہاں تک آپ کو وہاں پہ رکھنا ضروری ہو جائے گا اور اگر کسی کو دوسرا ہافت رکھنا ہے تو آدھی رات سے تھوڑا سا پہلے سٹارٹ کرے مثلا اگر سوا گیارہ بجے سوا اپونے بارہ بجے آدھی رات بن رہی ہے تو سالہ گیارہ بجے پہنچ چکا ہو تو سالہ گیارہ سے لے کر طلوع فجر تک اس کو وہاں پہ رکھنا پڑے گا یہ ایک چیز اس رات گزارنے میں کیونکہ عبادت ہے لہذا قصد قربت ہونی چاہیے خدا کی خطرات گزار رہے ہیں تو یہ گیارہ کی رات اور بارہ کی رات یہ دو راتیں یعنی آدھی آدھی راتیں اس کو منہ کے میدان میں گزارنی ہیں تو یہ ہو گیا باروہ واجب تیرہ واجب اس کے دن کے حوالے سے وہ بعد میں پہلے اسی کے کچھ اور مزید اطراف کے مسئلے آپ کی خدمت میں ارز کروں اگر کوئی شخص منہ میں رات نہ گزارے اگر کوئی شخص منہ میں رات نہ گزارے تو فرماتے ہیں فقہہ کہ اس کے اوپر کفارہ واجب ہو جائے گا اور اس کا کفارہ ایک گوسفن یعنی ایک بکرا یا بکری ہے یا بھیڑ اچھا جب گوسفن کہا جاتا ہے نا تو گوسفن میں بھیڑ بھی شامل ہے بکرا بھی شامل ہے بکری بھی شامل ہے مذکر مونس دونوں بھیڑ اور بکرا یہ دو کیٹیگریز جو ہیں وہ دونوں شامل ہیں نہیں گوٹ اور شیپ دونوں میں فرق ہے نا تو دونوں شامل ہیں یہ اس کو ایک کفارہ دینا پڑے گا اب چاہے اس نے جان بوجھ کے چھوڑا ہو چاہے اس نے بھولے سے چھوڑ دیا ہو یا حکم نہ جاننے کی وجہ سے چھوڑا ہو البتہ حکم نہ جاننے کی وجہ سے اگر اس نے چھوڑا ہے تو آغی سیستانی کے نظرک احتیاط واجب کی بنا پر اس کو کفارہ دینا ہے لیکن باقی صورتوں میں فتوہ ہے اور حکم نہ جاننے کی صورت میں آغی خامنائی کا بھی احتیاط واجب ہے کہ وہ کفارہ دے یعنی احتیاط کی بنا پر ہے یہ یہ ہو گئے جناب علی چھوڑنے کا مسئلہ اچھا ایک اور مسئلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کیا کہتے ہیں جو لوگ کچھ لوگ ہیں کہ جن پر رات گزارنا واجب نہیں ہے منہ کے میدان میں گیرہ اور بارہ کی بات ہو رہی ہے کہ گیرہ اور بارہ ذلحج کی رات میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر رات گزارنا واجب نہیں ہے پہلا وہ شخص کے جو بیمار ہو اور ان کی دیکھوال کرنے والے افراد یا وہ لوگ کے جن کے لیے منہ میں رہنا کسی عذر کی وجہ سے انتہائی مشکت کا سبب ہو کوئی بھی عذر ہو لیکن اس عذر کی بنا پر ان کے لیے منہ میں رہنا انتہائی مشکت کا سبب ہو تو ان پر واجب نہیں ہے کہ یہ رات گزاریں ایک دوسرا وہ گروہ جن کو اس بات کا خوف ہو کہ اگر وہ منہ میں رہے تو ان کا کوئی ایسا مال منہ میں رکنے کی وجہ سے ان کا جان یا ان کی مال یا ان کی آبرو کو خطرہ ہو تو ان پر بھی رات گزارنا واجب نہیں ہے اور ایک اور گروہ کے جس پر رات گزارنا واجب نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جو رات سے لے کر صبح تک یعنی مغرب سے لے کر طلوعے فجر تک مکہ میں عبادت میں مشغول رہیں جاگتے رہیں اب آپ نہ کہیں کہ وضو کر کے سو جائیں تو سونا بھی عبادت یہ والی عبادت نہیں نماز ہے قرآن ہے یا اس قسم کی چیزیں جو عبادت تسبیح ہیں کوئی ذکر کر رہے ہیں جو پوری رات صرف اتنی گنجائش ہے کہ کوئی ضروریات زندگی مثلا واشروم جانے مثلا کچھ تھوڑا بہت کھانا کھانا تو اس حد تک ٹھیک ہے لیکن اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں پوری رات ان کو عبادت میں گزارنی ہے تو ایسے افراد بھی یہ منہ میں ان پہ رہنا واجب نہیں اور جیسے کہ میں نے ارز کیا کہ ان کو غروب افتاب سے لے کر طلوع فجر تک اس پوری مقدار میں سوائے جو ضروری چیزیں اس کے علاوہ عبادت میں مشغول رہنا ہے اور جگہ کے حوالے سے وہ ہوتل میں بھی بیٹھ کے عبادت کر سکتا ہے حرم میں بھی جا کے عبادت کر سکتا ہے اور پر واجب نہیں ہوگا تو یہ ہو گیا رات گزارنے کا مسئلہ پس گیارویں اور بارویں شب اس کو منہ کے میدان میں رات گزار نہیں ہے اچھا جو منہ کے میدان میں رات گزار رہے وہاں اس پر کچھ واجب نہیں ہے صرف وہی اس کی پریزنس چاہیے اللہ کو وہ وہاں پر موجود ہو باقی وہاں پر وہ بیٹھ کر گپیں مارتا رہے وہاں پر وہ بیٹھ کر مثلا سویا رہے کوئی حرج نہیں کوئی مشکل نہیں صرف یہ ہے کہ وہاں پر ہو البتہ یہ وہ میدان ہے کہ عبادت کے لئے قرار دیئے گئے ہیں اس لئے وہاں پر اگر عبادتیں کرے تو اچھا ہے یہ تو ہو گیا شبہ گیارہ اور شبہ بارہ اچھا انہی دونوں شبوں میں جن میں یہ قیام کر رہا ہے انہی کے دلوں میں تیروں واجب اس کی ذمہ داری بنتی ہے وہ تینوں شیطانوں کو کنکر مارنا پہلے درمیانے شیطان پہلے چھوٹے شیطان کو پھر درمیانے کو پھر بڑے کو ترتیب میں پہلے چھوٹا ہے آخر میں بڑے کو مارنا ہے باقی جو کنکر کے احکام ہیں کنکر کی شرائط ہیں وہ کل کی گفتگو میں آئی تھی وہ سب کی سب ویسی ہیں یعنی دس ذلحج کے جو بڑے شیطان کے کنکر ہیں اس باقی احکام کے حساب سے دونوں ایک جیسے ہیں اب ایک بات صرف جو میں نے کل نہیں بیان کی تھی اب یہاں پہ بیان کر دوں اسی کیلئے میں نے روک دی تھی وہ میں نے کہا مزدلفہ کے میدان سے کنکر چننا مستعب ہے کتنے کنکر چننے دیکھیں اگر آپ کاؤنٹ کریں تو پہلے دن سات کنکر چاہیے آپ دوسرے دن تینوں کو سات سات مان تو اکیس اور تیسرے دن بھی تینوں کو سات سات مان تو اکیس اکیس اور اکیس بیالیس اور سات انان چار ریکوائرمنٹ آپ کی فورٹی نائن پتھروں کی ہے لیکن مستعب یہ قرار دیا گیا کہ آپ ستر کنکر وہاں سے چنیں اور شاید اس کی وجہ یہ کہ کبھی مس ہو جاتے ہیں کاؤنٹنگ میں نہیں آتے ہیں جو کل میں نے کہا تھا کہ آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ دیوار کو لگائے جو پتہ چلے کہ دیوار کو لگائے صرف وہ ہی کاؤنٹ ہوگا اگر آپ نے پھینکا اور آپ کی نظریں چوک گئیں اور آپ کو پتہ نہیں چلا کہ دیوار کو لگا یا نہیں لگا وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا پھر اسی طرح خواتین جب ماننے لگتی ہیں تو ان کی یعنی لاخر ایک تھوڑا سا فاصلہ تو ہے تو ان کی وہ سٹرنج سے نہیں پھینک سکتی کہ وہ جا کے لگے تو تین چار پانچ پتھر پھینکتی تو ایک لگتا ہے دو لگتے ہیں تو اس لئے ان کو بھی ضرورت پڑتی ہے بھولے لوگ ہیں ان کو بھی ایک شایئی کنکروں کی ضرورت پڑتی ہے تو اس لئے ظاہران تاکہ آپ کو وہاں پہ پھر پریشانی نہ ہو سر وقت مصطب قرار دیا گئے کہ ستر کنکر چنے اور جو چنے ہیں اگر بچ گئے ہیں تو وہیں پھینک کے آجیں بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ آئیمہ علیہ السلام جب کنکر بچ جائے کرتے تھے تو کچھ افراد کو ذہن میں رکھ کے ان کے حساب سے دیوار پہ مار دیا کرتے تینوں دن یہ کنکر مارنے ٹائم وہی ہے جو پیچھے بیان کی آپ کو کہ طلوع افتاب سے لے کر مغرب تک آپ کے پاس ٹائم ہے پھر یہ کہ آپ نے خود مارنے ہیں نیابت صرف مجبوری میں ہو سکتی ہے کہ آپ مار ہی نہ سکتے ہوں یا مار نہ انتہائی شدید زہمت اور مشقت کا سبب ہو جیسے بہت بولے افراد ہیں یا بہت ضعیف خواتین ہیں کہ ان کے لئے پھینکا ہی نہیں جا سکتا ان سے لہذا اس قسم کے افراد کو یا کوئی اترہ بیمار ہے گرمی کا وقت ہے جائے گا حتی شام کو بھی جائے گا تو ہو سکتا بہوش ہو جائے ہو سکتا مشکل میں آجائے تو اس قسم کے افراد کو نیابت کی گنجائش ہے ٹائمنگ میں نے بتا دی یہ پورے ٹائم ہے آپ کے پاس طلوع افتاب سے لکھے غروب افتاب تک لیکن کب جائیں میں نورملی یہ ریکمینڈ کرتا ہوں جس گروپ میں جا رہے ہیں جو آپ کا گائیڈ ہیں جو مولانا صاحب ہیں یا جو مینجمنٹ کے لوگ ہیں ان کے ساتھ اس چیز میں تھوڑا سا کاؤپریٹ کریں اس لئے کہ وہ لاتے لے جاتے رہتے ہیں ان کو تجربہ ہے کس وقت رش کم ہوتا ہے تو وہ اس ہی حساب سے مینج کرتے ہیں اس میں اپنے آپ گروپ کے جو مینجمنٹ اور مولانا حضرات ہیں ان کے ساتھ آپ کاؤپریٹ کریں اور ان کے حساب سے آپ جائیں اور جا کے کنکر مار کر آئیں تو بارویں واجب بھی ہو گیا اور تیرہویں واجب بھی ہو گیا جب تیرہویں بارویں دن کے آپ نے تینوں شیطانوں کو کنکر مار لیے تو اب بارہ زلحج کو زوال اور زہر کے وقت آپ کو مینہ کے میدان سے کوچ کرنا ہے اور واپس مکہ آ جانا ہے یا جہاں بھی جانا چاہیں جانا ہے اگر آپ آمال مکہ کر چکے تو بس جو اصل نورمل انسان کے لیے عام انسان کے لیے جو اصل واجب ہے حالت اختیار میں وہ یہ ہے کہ وہ بارہ زلحج کے زہر پہ مینہ سے کوچ کرے اور اگر کوئی جانا چاہتا ہے زہر سے پہلے فرض کریں اس نے صبح کنکر مار لیے سالہ سات بج اب فارغ ہے زہر انہیں پیچھے عزیزی ہے وہ کہتا میں جا کے ہوتل میں بیٹھ ہوں گرمی میں کیوں بیٹھ ہوں لیکن آگر سیستانیہ فرماتے سارا سامان لے کر نہ نکلے کہ 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 آپ نے ابھی سے ہی کوچ کر لیا ہے کچھ ایسا سامان چھوڑ کے جائے جس کے وجہ سے اس کو واپس آنا پڑے اور واپس آئے اور پھر زہر کے بعد یہاں سے کوچ کرے اچھا زہر کے بعد کوچ کرنے کا مطلب نہیں کہ ضروری نہیں کہ جیسے آذان ہو اب آپ کے لئے رکنا ہی حرام ہو جائے یہاں نہیں مغرب سے پہلے پہلے کبھی بھی نکل سکتا ہے چونکہ اگر مغرب ہو گئی اور یہ منہ سے خارج نہیں ہو سکا تو اس پر ایک رات اور رکنا واجب ہو جائے گا یعنی شبہ تیرہ بھی واجب ہو جائے گی اگر مغرب ہو گئی اس کو منہ کے میدان میں ہی اور یہ نہیں نکل پایا تو اس پر واجب ہو جائے گا کہ یہ تیرہویں رات بھی منہ ہی کے میدان میں گزارے اور یہ جو تیرہویں رات گزارے گا یہ پوری رات گزار نہیں اس کو مغرب سے لے کر طلوع فجر تک اور اس کے بعد پھر وہ اس دن بھی طلوع آفتاب کے بعد کنکر مارے گا اور پھر کنکر مارنے کے بعد پھر زہور تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے پس دور کے بعد بھی آسکتا ہے آئے آکے سامان اٹھائے اور پھر واپس بس یہ ہے کہ نہ کہلائے کہ اس نے زوال سے پہلے کوچھ کر چکا یہ نہیں ہونا چاہیے سامان چھوڑنے کا اسی وجہ سے آگستانی نے فرمایا ہے اور اس کے بعد بس آگستانی میں نے ارز کر دیا کہ زہر سے پہلے اگر چیزیں چھوڑ کے جا رہے تو جا سکتا چیزیں چھوڑے بغیر زہر سے پہلے احتیاط کی بنا پر جانا جائز نہیں ہے پھر واپس آئے واپس آنے کے لیے زہر سے پہلے بھی آسکتا گروب سے پہلے سامان اٹھائے اور واپس چلا جائے تو یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا یہ یہاں تک آپ کی خدمت میں جو باتیں میں نے بیان کر دی ہیں یہ پانچ آمال مکہ کو چھوڑ کر باقی تقریبا باتیں آپ کی خدمت میں میں نے پیش کر دی ہیں اب آج آکے جو چیز رہ گئی ہے وہ دو تین چیزیں رہ گئی ہیں اور وہ آپ کی خدمت میں مجھے پیش کر دی ہیں لیکن ان کو پیش کرنے سے پہلے میں آپ کے خدمت میں یہ ارز کر دوں کہ وہ جو پانچ آمال مکہ ہیں اس کا تذکرہ میں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا اور آپ کا یہ چیپٹر ہمارا حج کا ختم ہو جائے گا آمال مکہ میں میں نے ارز کیا آپ کی خدمت میں کہ پانچ چیزیں واجب ہیں حج کا تواف اس کے بعد نماز تواف تواف حج میں نیت کرے گا کہ میں اپنے حج اسلام کے حج تمت کے تواف کو انجام دیتا ہوں قربت اللہ تواف کا وہی طریقہ وہی شرائط وہی سب کچھ مسائل جو آپ عمرے میں پڑھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں وہی یہاں پہ بھی سارے ریپیٹ ہیں اس لئے میں ان کو کوئی ریپیٹ نہیں کر رہا تواف کا حج کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے نزدیک ترین اور پیچھے دو رکعت نماز اس کو پڑھنی ہے اس کو پڑھنے کے بعد صحیح پہ آئے گا صفحہ اور مروہ کے درمیان اسی شرائط اور خصوصیات کے ساتھ جو عمرے میں بیان ہوئی تھی اس کو صحیح کرنی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ جب آخری چکر اس کا مروہ پہ ختم ہوگا تو عمرے میں وہاں پہ اس کو تقصیر یا حلق کرنا تھا لیکن اس میں اس کو کچھ نہیں کرنا اس لئے کہ حلق یہ کر کے آیا ہے تو اس کو یہاں پہ کچھ نہیں کرنا بس اب کیا ہو گیا تین چیزیں ہو گئی آخری چیز رہ گئی تواف النصہ اور اس کی نماز ان دونوں کو بھی پچھلے تواف کی طرح انجام دے گا تو اس کے پورے حج کے عمال مکمل ہو جائیں گے یہ ایک مطلب دوسرا مطلب یہ کہ جو محرمات اس کے اوپر حرام ہوئے تھے میں نے کل عرض کیا خوشبو اور ایک شکار اچھا شکار جو احرام کی وجہ سے ہے وہ جب احرام ختم ہوگا تو احرام والی حرمت شکار کی ختم ہو جائے گی لیکن کیونکہ حدود احرام میں شکار ویسے حرام ہے چاہے احرام کی حالت میں آپ نہ بھی ہوں تو وہ اپنی اس وہ والی جس یوں سمجھ لے کہ ذاتی حرمت جو اس کی باقی رہے گی جو احرام والی تھی آرزی وہ ختم ہو جائے گی لیکن باقی جو دو چیزیں ہیں وہ دو مرحلوں میں انسان کی گردن سے اترتی ہیں حلق تکصیر کر کے 95% حلال ہو گئی یعنی چیزیں آپ کی رسٹکشن سی وہ ختم ہو گئی احرام والی عورت اور خجبو ابھی بھی احرام ہیں جب یہ بندہ جاتا ہے تواف حج نماز تواف حج اور صحیح کرتا ہے تو خجبو بھی اس پر حلال ہو جاتی ہے اب صرف عورت باقی ہے اس لئے کہ تواف نصہ نہیں کیا اور جب یہ تواف نصہ کرتا ہے تو عورت بھی اس پر حلال ہو جاتی ہے اور شکار بھی تقریباً حلال ہو جاتا ہے صرف میں نے کہنا کہ احرام والا شکار ختم ہو جاتی ہے حرمت باقی حلال نہیں ہوتا باقی اس کی جو حرمت ذاتی وہ باقی رہتی ہے تو اب یہ سمجھ ہے یہ مکمل طور پر احرام سے فارغ ہو چکا ہے توافو نساء کے بعد دوسری چیز ہے توافو نساء سب پر واجب ہے نام اس کا توافو نساء ہے کام اس کا عورت کو حلال کرنا ہے لیکن یہ واجبات حج میں سے ایک واجب ہے لہذا وہ شخص جس کی بیوی مر چکی ہو وہ عورت جس کا شوہر مر چکا ہو وہ بچے جو ابھی جنہوں نے شادیاں کی نہیں ہیں جن کی پاس عورت اور شوہر ہیں ہی نہیں یا وہ جس کو شادی کرنی نہیں ہے یا حتیٰ اگر مردے کے لئے بھی والد کا انتقال ہو گیا ان کی نیابت میں کر رہے ہیں ان کا واجب حج اب وہ تو انتقال ہو چکے انہوں نے سیستانی کے نظری کے مطابق اب اس کا تعلق ڈائریکٹلی حج سے نہیں ہے عمرہ مفردہ کا مسئلہ لیکن بات آ رہی ہے اس لئے بیان کر رہا ہوں کہ عمرہ مفردہ میں اگر کوئی شخص دس عمرے کرتا ہے تو دس تواف واجب ہیں اچھا عمرہ مفردہ میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے پہلے پانچ واجب انجام دے دئیے احرام پہن لیا تواف کر لیا نماز تواف پڑ لی تقصیر کر لی پانچ چیزیں ہو گئی آپ دوسرا احرام عمرے کا پہن لیں اور تواف نصح کو چھوڑ دیں چار پانچ عمرے آپ نے کر لیے بغیر تواف نصح کے اب نصح آپ کو ایک کر انجام دینے ہوں گے یہ کیونکہ اہم مسئلہ تھا اس لئے لوگ پوچھتے بھی تھے بہت سے لوگ سعودیہ میں کام کرتے تھے ہر سال جاتے تھے بلکہ ہر چھٹی پہ چلے جاتے تھے پچیس پچاس عمرے کیے ہیں مسئلہ ہی نہیں پتا تواف نصح کا وہ تو کیا ہی نہیں تو سوچتے تھے کہ بیوی تو ہے ہی نہیں یہاں پہ تو تواف نصح کیا کرنے کیا ہی نہیں اب بعد میں پتا چلا کہ وہ تو واجب ہے تو ان کو جتنے بھی عمرے کیے تھے ان کو ایک ایک کر کے سب تواف نصح یا خود کریں اگر خود جانا ممکن ہے اگر خود جانا ممکن نہیں وہ میں آپ کی خدمت میں ارز کر بات کو وائنڈ اپ کر دوں گا کہ کفار جن صورتوں میں واجب ہیں ایک اہم صورت یہ کہ اگر کوئی مجبورا بھی بند گاڑی میں سفر کرتا ہے مرد تو اس کے اوپر کفارہ آ جاتا ہے یہ جو کفارہ انسان کی گردن پر آیا ہے اس درست یہ دو تی چیز ہیں اچھا شکار کے اوپر بھی کفارے واجب ہوتے ہیں جس کو کہیں دھڑا دھڑ لیکن شکار ہے ہی نہیں آج کل کے زمانے میں اس لئے وہ ختم ہو گیا اس کو چھوڑ دیں بندگاری کا سفر کیا ہے یا کوئی اور غیر اس شکار دوسری چیزوں کیا جائے گا ان کفاروں کو کہاں دیا جائے گا اب دو صورتیں ایک عمرے کا کفارہ ہے ایک حج کا کفارہ ہے ایک عمرے کا کفارہ ہے ایک حج کا کفارہ ہے تو آگای سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ عمرے کا کفارہ احتیاط واجب کی بنا پر عمرے کا کفارہ عمرہ تمتو میں اگر ہے تو منا اور حج تمتو کا کفارہ وہ بھی منا ہے احتیاط کی بنا پر لیکن عمرہ مفردہ کا کفارہ مکہ میں ہوگا یہ احتیاط کی بنا پر اچھا اب یہ دیکھیں بعض چیزیں جو قرآن و حدیث سے سمجھ میں آگے انہوں نے تو فتوہ دے دیا لیکن اب آپ وہاں جاتے ہیں تو پریکٹیکل گراؤنڈ پر بہتا مشکل ہو جاتے ہیں کہ منا میں تو جو حج کی واجب وہ آج کل منا میں نہیں ہو رہی تو کفارہ کیسے منا میں آپ زبا کریں گے تو اگر نہ کر سکتے ہوں وہاں پر تو پھر آپ اپنے ملک میں بھی کر سکتے ایک دوسرا یہ کہ احتیاط واجب ہے یہاں پر کیونکہ احتیاط واجب ہے تو اس صورت میں رجوع کرنے کی کیونکہ گنجائش ہے تو جیسے آگئے وحید ہیں یا بعض دیگر فقہ ہیں وہ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ اپنے کفاروں کو چاہے حج کا چاہے عمرے کا ہو اپنے ملک میں آکر اور اپنے وطن میں آکر بھی زبا کر سکتے ہیں تو اور شیخ فیاض بھی اس کی اجازت دیتے ہیں آپ کہیں پہ اس کو زبا کر سکتے ہیں اپنے ملک میں آکر بھی کر سکتے ہیں تو شیخ فیاض آگئے وحید ان لوگوں کی طرف رجوع کرنے کی گنجائش نکل آتی ہے یہ ہو گیا جناب علی کفارے کا مسئلہ ایک کیا زبا کیا جائے اکثر جگہ پہ کفارہ بکرا ہے لیکن بعض جگہ پر گائے اور اونٹ بھی ہے اس کی تفصیل مناسی کے حجم میں آپ کو مل جائے گی اس کی طرف میں نہیں جاؤں گا دو تیسری چیز کس کو دیا جائے تو آگئے سیستانی فرماتے ہیں کہ یہ کفارہ فقرہ اور مساکین کو دیا جائے آگئے سیستانی کے حساب سے یہ کفارہ فقرہ بلکہ آگئے سیستانی یہ تقریباً سب مراجعہ کا آگئے خوئی آگئے سیستانی آگئے فیاض آگئے وحید یہ تقریباً ظاہراً آگئے رہبر ان سب کا نظریہ یہی ہے کہ یہ کفارہ جو ہے وہ فقرہ کو دیا جائے جیہاں کفارہ فقرہ کو دیا جائے اب یہ کہ یہ جو فقیر ہے یہ کیسا ہونا چاہیے فقیر آیا اہل سنت فقرہ کو دیا جا سکتا ہے یا مومن ہونا شرط ہے اس میں آیت اللہ سیستانی فرماتے کہ احتیاط واجب یہ کہ مومن ہو مگر یہ کہ کوئی مومن نہ مل رہا ہو تو اہل سنت میں سے جو زعفہ ہیں یعنی عقائد کے اعتبار سے اور ناس بھی نہیں ہو تو ان کو دیا جا سکتا ہے لیکن احتیاط واجب یہ ہے غسیستانی کی کہ وہ مومن ہونا چاہیے البتہ واجب و نفقہ اپنے افراد ماباپ واجب و نفقہ ہے تو ان کو دے تو کہتے ہیں اس کی اجازت نہیں ہے اور کفارے کا بکرا خود زبا کرنا ضروری نہیں ہے البتہ دیکھیں ایک غلطی جو ہوتی ہے آپ نے کسی کو پیسے دے دی ہے اس نے پیسے لے کے دوائییں لے لی یہ کافی نہیں ہوگا آپ کے ہم نے بکرے کفارہ بنے گا جب تک بکرا زبا نہیں ہو رہا کفارہ نہیں بنے گا لہذا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بکرا زبا کرنے کے بعد کسی کو پکڑا دیں اور وہ اٹھا کے بیج دے کوئی حرج نہیں ہے ایک چیز دوسری ہے کہ کفارے کا جب بکرا آپ دیتے ہیں تو اس کی خال کسائی جو ہے وہ خال لے لیتا تو آپ اس کی زامن ہیں لہذا آپ کچھ پیسے اس خال کے عوض آپ کو فقیر کو دینے پڑیں گے نتیجتا پیسے نہیں دیں گے تو وہ آپ کی گردن پر اتنی اماؤنٹ لٹکی گئے گی تو اس کا آسان یہ ہے کہ کوئی ایسا ضرورتمن انسان ہو آپ اس کو ساتھ لے کے جائیں بکرا زبا کروائیں خود کرنا ضروری نیابتہ نہیں کروائیں لیکن یا کسی ایسے بندے کو بولیں اس کو بیجیں وہاں پر ٹائم سیٹ کریں وہ آپ کی نیر سے بکرا زبا کریں اور پورے کا پورا بکرا اس کے حوالے کر دیں یہ قبض کر لے ایک دفعہ قبض کرنے کے بعد پھر وہ اس کی خال وال اتارے اور یہ اس کو خال میں عجرت میں دے دے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن ایک مرتبہ پورے کا پورا بکرا تمام اپنے لوازمات کے ساتھ سری پائے بھیجا کلیجی گردے وغیرہ سب اس کے حوالے ہونا ضروری ہے البتہ ایک کے حوالے ہونا ضروری نہیں ہے آپ دیندار شریف وقیر دونے اور ایسے دیندار شریف وقرہ میں اس کو بانٹ بھی سکتے ہیں اور آگر سیستانی کے اعتبار سے سادات اور غیر سادات کا بھی فرق نہیں ہے آپ ایک کفار سادات کو بھی دیا جا سکتا ہے تقریبا کفارات میں آگر سیستانی کا نظر ہے کہ وہ آپ سادات کو بھی دے سکتے اس میں کوئی سادات اور غیر سادات کا فرق نہیں ہے وہ صرف زکاة میں اور فطرے میں اس میں قائلیں ہیں کہ یہ غیر سادات کی سادات کو نہیں دی جا سکتی باقی چیزوں میں اتنی زیادہ رسٹکشن نہ آگے خوی کی تھی نہ آگے سیستانی کی ہے یہ کچھ مسائل تھے جو بکرے کے کفارے کے بکرے کے حوالے سے تھے خلاصہ یہ نکلا کہ آپ کراچی میں آکے زبا کر سکتے وہاں پہ ممکن نہ ہونے کی وجہ سے بھی اور احتیاط واجب میں رجوع کرنے کے وجہ سے بھی سیف سائیڈ یہ کہ آپ احتیاط کی وجہ سے رجوع کر لیں اور رجوع کر کے پھر اس کو کراچی میں آکے زبا کر دیں خود زبا کرنا ضروری نہیں ہے زبا ہونا چاہیے زبا شدہ بکرہ آپ نے حوالے کرنا ہے بکرے کے تمام لبازمات حوالے کرنے ہیں تب وہ آپ کا کفارہ پورا کاؤنٹ ہوگا اگر کوئی چیز بیچ میں اس نے انٹی کر لی اور نہ دی تو اس کے وہ آپ زامن ہو جائیں گے اس کے حساب سے کچھ پیسے اس کو اس کی زمانت کے طور پر دے دیں تو یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا یہ جناب علی کیا کہتے ہیں کچھ مسائل ہیں اچھا ایک چیز یہ کہ جو قربانی کا جانور منہ میں ہم کرتے ہیں دزلج کو اس کی شرائط تھی اشارہ کیا تھا میں نے کہ سب سے موٹی شرط یہ کہ وہ بے عیب ہونا چاہیے معیوب نہ ہو ایج وائز اس کی شرط ہے ایج اتنی مریل ٹائپ کا نہ ہو وغیرہ آیا ایسی شرائط کفارے کے بکرے میں بھی ہیں تو آگر سستانی فرماتے کہ نہیں کفارے کے بکرے میں اس قسم کی کوئی شرط نہیں ہے لہذا وہ جو کہلائے کہ یہ بکرہ ہے چاہے ایج وائز بھی بکرہ ہے تو دو سال کا ہو تو دو سال کا کان کٹا ہو ہے تب بھی چل سکتا ہے اور مختلف چیزیں جو ہیں وہ بھی چل سکتے اچھا ایک بات اب آئی ہے تو ایک اور مسئلہ میں آپ کے خدمت میں ارز کروں اور بس آج ہماری گفتگو سمجھیں آخری مسئلہ بیان کرو اور گفتگو ہو جائے جائے گی تمام وہ اب حج سے اتنا ریلیٹڈ نہیں لیکن ایام حج میں ایک تو مصطب قربانی اس کے تین دن ہیں مصطب پہلا عید کا دن بارہ کا اور تیرہ کا ایک دوسری چیز ہے کہ مصطب قربانی کے لیے بھی شرائط کا خیال رکھا جائے تو یہ بہتر ہے لیکن مصطب قربانی میں بھی کوئی خاص شرطیں نہیں ہیں صرف ایج کی شرط احتیاط واضب کی بنا پر لگائی ہے ایج کے علاوہ کوئی اور شرط نہیں ہے لہذا کیونکہ ہمارے لوگ اس میں دیکھیں خیال رکھیں تو برا نہیں ہے اچھا ہے لیکن بعض اوقات ہوتا ہے چھوٹے سے کان کے اوپر قیمت میں اچھا خاصا فرق پڑ جاتا ہے کہ کان کٹا ہو دم کٹی ہو یا کوئی اور عیب ہو اس کے اندر سینگ ٹوٹا ہو تو مصطب قربانی اس بکرے پر ہو سکتی ہے ہو جاتی ہے صرف ایج کی ایک آگر سیستانی کا ہے وہ بھی احتیاط واجب ہے تو آپ آگر وحید یا دوسرے فوقہ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے نزدیک فال عالم اس کے علاوہ باقی اور کوئی خاص شرط وہاں پر موجود نہیں ہے یہ جتنا اچھا ایک اور آخری چلیں اب آخری مسئلہ وہ یہ مسئلہ آتا ہے کہ یہ چیزیں وہ ہیں جو میرے ذہن میں اچانک آگئی تو میں بتا رہا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اپنے ان کراچی میں بھی اہل سنت پیش نماز کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں اس کا ایک طریقہ اپنا ہوتا ہے ایک جو چیز اہم ہوتی ہے وہاں پر مکہ میں وہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں وہ اپنی ٹائمنگز پر چلتے ہیں آپ کی ٹائمنگز ان کے دس بارہ منٹ بعد ہوتی ہے فجر میں بھی آپ کی ٹائمنگز ان کے بعد ہے اور مغرب میں بھی آپ کی ٹائمنگ ان کے بعد ہے ان دو نمازوں میں یہ خاص مسئلہات ہے لوگ رات سے گئے وہ انہیں فجر پڑھ کے آئیں گے اب فجر کی آزان ہوئی اور فرض کریں کہ پندرہ منٹ بیس منٹ گیپ سے پہلے ہی انہوں نے فجر پڑھ ڈالی تو آپ کا بھی ٹائم ہی نہیں ہوا ایک دفعہ مجھے یاد پڑھتا ہے میں نے مکہ میں ہی آغا سے پوچھا تھا جو آغا کے دفتر والے ہیں تو انہوں نے شاید بیس منٹ کہا تھا مجھے کہ بیس منٹ آپ سمجھیں کہ یہ جماعت ابھی وقت سے پہلے آپ نہیں پڑھ سکتی ہیں اچھا ان کے پیچھے آپ کہیں چلو میں کوئی قضا پڑھ لوں تو قضا بھی نہیں پڑھ سکتی ہیں صرف ادا نماز پڑھنے کی سہولت حاصل ہے لہذا یہ نماز تو آپ فجر کی جو بیس منٹ سے پہلے پڑھی جاری ہے آپ نہیں پڑھ سکتی ہیں اب کیا کریں جب آپ یہ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ کو یا تو ان کے ساتھ بس ایک اٹھاک بیٹک کر لیں یا اپنی کوئی مصطب نماز کی نیت کر لیں اور اس کے ساتھ یعنی صرف نیت آپ کی اپنی نماز کی ہوگی اور ان کے ساتھ پڑھتے رہیں اٹھاک بیٹک کرتے رہیں ان کے ساتھ اچھا یہ ایک مسئلہ یہ مسئلہ آتا ہے صرف فجر میں اور مغرب میں مغرب میں بھی بارہ پندرہ منٹ کا تو گیپ آتا ہی آتا ہے اگر اتنا گیپ کے بعد وہ پڑھتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں ان کے ساتھ جماعت اور نہیں ڈالتے ہیں اتنا گیپ تو نہیں پڑھ سکتے ہیں یہ ایک چیز نماز کیسے پڑھیں گے دیکھیں نماز ایسے کریں گے کہ آپ جماعت کی نیت سے کھڑے ہوں گے لیکن پوری نماز آپ نے خود پڑھنی ہے پوری نماز آپ نے خود پڑھنی ہے یہی اگر آپ کسی شیعہ عالم دین کے پیچھے پڑھ لے ہوتے تو الحمد و سورہ آپ کو جماعت میں نہیں پڑھنا ہوتا لیکن جب آپ اہل سنت پیش نماز کے پیچھے پڑھیں گے تو آپ کو الحمد و سورہ بھی خود سے پڑھنا ہے اب ایک جو مشکل آتی ہوئی آتی ہے کہ ہم لوگ عادی ہوتے ہیں چھوٹے سورے پڑھنے کی الحمد کے بعد آپ نے انہا تینہ کل کاؤسر پڑھ لیا اب ویٹ کر رہے ہیں اس کے تو بھی ختم ہی نہیں آپ اس میں نماز کی نیت سے نہیں قرآن کی نیت سے کوئی بھی اور سورہ پڑھ سکتے ہیں کوئی ذکر پڑھنا شروع کر دیں الحمدللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ یہاں تک کہ وہ رکو میں چلے جائیں تو پھر آپ ان کے ساتھ رکو میں جا سکتے ہیں جو گیپ بیچ میں آتا ہے اس کو اس طرح سے آپ فل کر سکتے ہیں یہ دو باتیں ہوگئیں نماز جماعت کے حوالے سے تیسرا مسئلہ جو نماز جماعت کہتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ بعض وقت آپ جماعت ایسے پڑھ لے ہوتے ہیں کہ پیش نماز آپ کے بالکل مثلا کعبہ یوں ہے نا یہاں پیش نماز کھڑا ہوئے آپ یہاں کھڑے ہوئے ہیں آپ کے بالکل سامنے ہیں پیش نماز تو آگئی ان سے پوچھا گیا ہے یہ سوال انہوں نے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ صرف ایک شکلن جماعت ہے اس لئے اس طرح بھی آپ کھڑے ہو جائیں کوئی مشکل نہیں ہے یا آپ اتنی اوپر چڑھ کے کھڑے ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے گیپس ان کے ہم بہت آ جاتے ہیں کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے شکلن ہے اس لئے چل جائے گا کیونکہ پڑ تو آپ خود ہی رہے نا اپنی نماز یعنی اگر یہ جماعت نہیں بھی بنی تو بلاخر آپ کے اگر وقت ہو چکا ہے تو یہ آپ کی فرادہ نماز تو بنی جائے گی اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ ویسے تو یہ خود بھی خواتین کو پیچھے بھیج دیتے ہیں میں نے دیکھا ان کو بھیجتے ہوئے لیکن بعض اوقات نظر نہیں پڑی تو کوئی خاتون آپ کے ساتھ تو جہاں تک اگر پوسیبل ہے آپ کے لئے اس کا خیال رکھنا تو یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ آغسیستانی کے ساتھ سے مرد اور عورت میں اگر ساتھ ساتھ کھڑے ہوں تو کم سے کم سالے چار میٹر کا فاصلہ ہونا چاہیے سالے چار سے پانچ سالے چار میٹر ہے یا پانچ گز سمجھ لیں آپ تو ان کا فاصلہ درمیان میں ہونا چاہیے اگر اتنا گیپ ہے تو ٹھیک ہو جائے گی جو آتی ہے وہاں پر سجدگا کا مصلا دیکھیں مکہ میں اگر آپ سینے کعبہ میں یا کعبہ کی چھت یعنی جو مسجد کی چھتوت ہے اس پر پڑھ رہے ہیں تو نارملی وہاں پر کارپیٹڈ ایڈیا نہیں ہوتا سنگے مرمر لگاو ہے اور سنگے مرمر پتھر ہے اور آغای سیستانی اور آغای خوئی کے نظر سنگے مرمر پر سجدہ ہو سکتا ہے اس لئے کوئی مشکل نہیں ہے آپ سجدہ کر سکتے ہیں اس پر آغای سیستانی کے حساب سے سنگے مرمر پر سجدہ ہو جاتا ہے اس لئے آپ کر سکتے ہیں آغای خامنائی کے حساب سے وہ اتحاد بین المسلمین کے اعتبار سے وہ کہتے ہیں ویسی آپ ان کے ساتھ ان کی طریقے سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں تو وہاں پر بھی سجدگاہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے آپ کی یہ نماز بھی مشکل نہیں ہوگی مدینہ میں مسئلہ آتا ہے کہ وہاں سارا کارپیٹڈ ایڈی ہے لیکن اطراف کی جو مسجدیں کچھ حصے ایسے ہیں کہ جہاں پر کارپیٹ نہیں ہے گیپس ہیں کارپیٹس میں تو بہتر یہی ہے کہ آپ وہاں جا کے نماز پڑھ لیں تو کچھ رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ورنہ اپنا سجدگاہ اپنا مور اپنے چھوٹا سا کوئی مور رکھیں اپنے ہاتھ میں رکھیں یا چپتا سا پتھر رکھ لیں اقیق کا اس کے اوپر بھی سجدہ ہو سکتا ہے اور منتظر یہ اگر ان کی نظر پڑ گئی آپ کسی چیز پر سجدہ کر رہے ہیں تو وہ چھین لیتے ہیں اس لئے بہتر یہ کہ کسی ایسی جگہ پر جا کر سائیڈ کی جو مسجدیں ان میں نماز پڑھیں کہ جہاں پر کارپیٹ نہیں بچھا ہوا اور آخری چیز یہ کہ ریاض الجنہ میں پھر نماز کیسے پڑھیں وہ تو سارا ہی کارپیٹڈ ایڈی ہے تو ایک استفتہ میں اگر سیستانی کا دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا کہ آپ رجا کی نیت سے وہاں پر ایک نماز پڑھ لیں صرف رجا کی نیت سے بغیر اسی کارپیٹ پہ تو بھی بہرحال ممکن آپ کو اس کا عجر و ثواب انشاءاللہ مل جائے یہ کچھ مسائل تھے جو میرے ذہن میں تھے جو آپ تک منتقل کرنے تھے وہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیئے اور انشاءاللہ العزیز دیکھیں اس میں گنجائش تو بہت زیادہ ہے مسائل مسئلہ نہ جاننے کے مسائل وہ سارے ہم نے ڈراب کر دیئے ہیں آپ کتاب دیکھ رہے ہیں کتنی موٹی ہے میں نے تو اس کو بہت ہی اس کتاب جو پتلی والی ہے اس کو بھی پورے کو کور نہیں کی ہے تو اس لئے بہرحال جتنا ضروری تھا وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیا وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علا محمد وآل محمد وعجل فرجہ